الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فهم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر بیس سیدنا عباد بن سامد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبایعونی علا اللہ تشرکو باللہ شیئہ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَعْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْسُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ أَلَى اللَّهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيئًا فَسَطَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَاءَنْهُ رواه البخاری فرمائے اس بات پر میری بیعت کرو تُبَایعُونِ عَلَى اللَّهَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيِّن کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے اللہ اکبر توحید اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے اس بات پر تم میرے ساتھ بیعت کرو گے یہ ہے توحید یہ ہے توحید یاد رکھئے گا امت محمدیہ کی اکثریت آج اس بیماری میں مبتلا اس بیماری میں مبتلا کہ اللہ کے ساتھ گھروں کو شریک کرتی ہے گھر میں چھوٹے سے بچے کو جانور کے پالتے ہیں پالتے ہیں پالتے ہیں سال کا کر دیتے ہیں میں ایک مرتبہ شجاباد سے ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس وقت میں فرس ٹیئر کا طالب علین تھا غالبا ابھی نیا نیا اہل ادیس ہوا تھا تو عورتیں بیٹھیں گئی تھی میری سیٹ کے پچھلی والی سیٹ پر تو ایک عورت کہتی کدھر جا رہی ہو اس نے کہا میں بابا کی قبر پر جا رہی ہوں کیا کرنے کہا یہ میرا بچہ ایک سال کا ہو گیا اس نے دیا تھا اور سال کا میں نے دنبہ پالا ہوئے وہ سال لے کر جا رہی ہے اس کی قبر پر جا کر زباہ کروں اللہ اور نبی تو اس بات پر بیعت لے رہے ہیں اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گی کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللہ کے فٹکار جو غیر اللہ کے نام پر دباہ کرتا ہے قرآن مجید میں قُلِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں بھی میری نماذ اور میری قربانی میرا جینا اور زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ زندگی اور موت لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس بادشاہ کے لئے اللہ کے لئے زباہ کرنا بھی اس مالک کے نام پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے کسی کے لئے نہیں زباہ کرتے ہوئے اگر بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑی اور عقیدہ یہ ہے کہ میں اس جانور کو بابے کے نام پر زباہ کر رہا ہوں تو صورت مائدہ دیکھئے صورت مائدہ آیت نمبر چھٹا پارہ یہ صورت مائدہ چھٹا پارہ مالک کریم نے دیکھی ہے کیا فرمایا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ جس پر اللہ کے سوا دوسرا کا نام پکارا گیا بابے کا نام کا اور زباہ کرتے ہوئے بے شک اس پر چھوری پڑتے بسم اللہ لے لی ہو لیکن اسے پالا غیر اللہ کے نام پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا سبحان اللہ حرام کر دیا گیا حرام کر دیا گیا غیر اللہ کے نام کا تو میں جو جا کر جانور وہاں پر دبا کر رہا ہوں یہ سورة اللہ نعام ہے ایک سو باسٹھ نمبر آیت قُلِنَّا صَلَاتِ وَنُسُّقِي میری نماذ اور میری قربانی قربانی جو ہے یہ زباہ جو ہے یہ اللہ کے نام تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں تُبَاعِعُونِي عَلَى اللَّهِ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئَةِ بِاللَّهِ شَيْئَةِ اور امتِ محمدیہ کی آج اکثریت غیر اللہ کے نام پر جانور زباہ کرتی ہے میں خود دیکھ کر آیا ہوں محیر علی شاہ کی قبر پر اسلام آباد میں احاطہ بنا ہوئے جہاں پر جانور لالا کر چھوڑے جا رہے ہیں اور وہ ان کے مریدین اور ان کے ذمہ داران اور مجاور اور یہ سارے ان کی نسل اور اولاد وہ غیر اللہ کے نام کی کھا رہی یہ حرام ہیں یہ حرام ہیں اور پیر نصیر الدین نصیر جب اس کا اپنی برادری اور اپنے بھائیوں سے اختلاف ہوتا تھا گدی پر اور چندوں پر وہ بھی کہتا اگر اللہ کے نام کا حرام ہے بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتا بابا اللہ سے مانگو جب صلح ہو جاتی تھی پھر لوگوں کو یہی دعوت دیتا تھا ہمارے بولے الادیز سمجھتے ہیں کہ وہ مرتے ہوئے الادیز ہو گیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ بریلویو نے بھی اس کے یہ قلپ سعید علامہ سعید اسد جو فیصل آباد کا منادر ہے اہل الشرک اس نے بھی وہ قلپ لگایا اور اس نے کہا اس کی گفتگو سننا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ آخر میں وابی ہو گیا تھا کوئی وابی نہیں ہوا تھا کوئی وابی نہیں ہم نے اپنے مرید بھیجے تھے لڑکے بھیجے تھے اپنے طالب علم گفتگو کرنے کے لئے اور اس سے ملقات کی تھی شاہ صاحب سے شاہ صاحب سے ملقات کی تھی اس کا وہی عقیدہ تھا وہ جب اپنی گدی کے پیچھے آپ اس میں جھگڑا کرتے تو بڑے بڑے اشتہار بھی چھپ جاتے منادرے کے اور مفتی میدان میں آ جاتے کبھی منادرہ نہیں ہوا کبھی ایسی بات ہاں وہ بات اللہ تعالیٰ اس کے موں سے توحید کی نکلوا دیتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو زیبہ ہو نظر ہو وہ اللہ کے نام کی اس پر بیعت لی جا رہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں یہ نہیں ہو سکتا نظر اللہ اور نیاد حسین آئے خواہ یہ نہیں ہو سکتا نظر اللہ کی سورة حج انتیس نمبر آیت میں فرمایا وَلْيُوْفُ نُضُورَهُمْ اپنی نظریں پوری کریں پوری کریں ایک اور مقام پر يُوْفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِیرَا سورة دہر ساتھ نمبر آیت وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر خوب پھیلا ہوگا تو نظر جو ہے وہ صرف ایک رب کے نام نظر نیاز صرف ایک رب اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں نمبر دو وَلَا تَسْرِقُ چوری نہیں کروگے اب چوری کرنے والا شخص کسی دوسرے کا مال چُڑا لیتا ہے یہ حقوق العباد میں سے حقوق العباد میں سے چوری حرام ہیں حرام ہیں وہ بیعت اللہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تواف کرنے کے لوگ آتے ہیں نا تو ہزاروں کے حساب سے جوتیاں پڑی ہوتی ہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ یہ جو اتار رہا ہوں تیری واپسی پہ جو مل گئی وہ میری لا حول ولا قوت الا باللہ بیعت اللہ کے اندر بھی اپنی جوتی سبھال کر شاپر میں ڈال کر وہاں شاپر ملتے ہیں اپنے ساتھ رکھئے پیچھے باندھئے بیعت اللہ میں بھی یا اللہ یہ تیری جو مل گئی وہ میری ولا تسرقو چوری نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے یہ تربیت کی اتنی کمی ہے کتنے میں نے مبلغین کو دیکھا ہے اللہ اکبر فاضل جامع فلا میں نام نہیں لہتا ایک مرتبہ گھی کے ڈبے گنتے ہوئے ایک ڈبہ زیادہ رکھا گیا اب ایک عالم ہے اور ایک اس میں عامی ہے عامی کہہ رہا ہے اس کو توعید پرست کہہ رہا ہے اور بھئی یہ یہ ڈبہ زیادہ آگیا اس نے کہا چپ کر اس نے ریٹ زیادہ لگایا اس آب براپر ہو جائے گا ولا تسرقو چوری نہیں کرو گے کسی کا مال نہیں اٹھاؤ گے بغیر پسے کسی کے چیز نہیں کھاؤ گے ولا تسرقو چوری نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے ولا تسرقو چوری کرنے والے کے عقیدے میں بھی خلل ہے وہ دوسرے کا جو مال چورا رہا ہے اس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ مال رب نے مجھے نہیں دیا رب نے جو تیرا دینا تھا وہ تجھے دے دیا ہے جس کا تو حقدار تھا تجھے دے دیا ہے اپنے عقیدے میں کیوں خرابی لاتا ہے دوسرے کا مال چورا کر چورا کر اس کو چورا کر جو کھا کر مسجد میں نماز کے لئے کھڑا ہوگا تیرے تو نماز بھی قبول نہیں کیونکہ تیرے موہ میں حرام لقوہ چلا گیا حرام کھانے والے کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی اچھا پھر نماز ہی نہ پڑھیں نماز پڑھیں حرام چھوڑیں ولا تسرقو چوری نہ کرو چوری نہ کرو یہ مسجدوں کے غلے ٹوٹ جاتے ہیں مسجدوں میں خدا کے گھر سے لے کے جا رہے ہیں اتنی ددہ دلے گی پھر کرونا تو آئے گا نا وائرس تو لگے گا نا عداب تو آئے گا نا مار تو پڑے گی نا ولا تسرقو فرمایا چوری نہیں کرو گے اس بات پر اس بات پر مجھ سے بیعت کرو چوری نہیں کرو گے یہ رزق تمہارا نہیں جو تمہارا رشتہ تمہیں دے دیا گیا تم کسی دوسرے کا مال نہیں اٹھاؤ گے ولا تسرقو چوری نہیں کرو گے ولا تزنو زنا نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے ولا تزنو زنا نہیں کرو گے ولا تقرب الزنا انہو کا نفاحشہ زنا کے قریب تک بھی نہیں پھٹکو گے معنی موبائل پر بیٹھ کر ننگی برہنا تصاویر شیئر نہیں کرو گے تصویریں ننگی نہیں مانگوا ہو گے کہیں سے میں کیا کہوں آوے کاوے ہی بگڑا ہوئے اللہ من رحمہ رب دوستی آپ پھر پالی ہوئی ہیں مولویوں نے اکثریت نہیں ہے میں سب کا نہیں کہتا نیک بڑے ہیں لوگ لیکن دیکھو رات کے تین بجے گاڑی میں بیٹھ کر ایک شخص گفتو کر رہا ہے میں نے اسے پوچھا آپ یہ کسے باتیں کر رہے ہیں رات کے تین بج گئے کہیں نہ لگا آپ کی ہونے والی بھابی سے بات کرو ممبر پر چڑھتے ہو تمہاری تو بھرک شاپ میں ہونی چاہیے تمہاری ہدایت کے لیے ذمہ داران کو کوششیں کرنی چاہیے زنا نہیں کرو گے اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی کسی عورت سے کبھی کسی عورت سے ہاتھ تک نہیں ملایا وَلَا تَزْنُو سِنہ نہیں کرو گے تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہیں جاؤ گے سوال پوچھنے کے لیے کسی بہن ماں بیٹی نے کوئی فون کر لیا ہے اس کے ساتھ دوستیاں پال لیا ہے اس کے سوالوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے وَلَا تَزْنُو زنا نہیں کرو گے میں ایک جلسے کے اندر موجود تھا فیصل آباد میں تو ایک شخص ایک شخص جو کوئی عالم نہ آیا بڑا خطیب اور فلا اور فلا پتنی کیا کیا علقابات لگا جاتے ہیں وہ نہ آیا دوسرے نے اس کی فلاں کی وہ جو زمدار عالم تھا تیسرا اس نے کہا جانتا ہوں اس کو ہمارے یوں کر گیا تھا دوستیاں پالتے تھے اور پر شادی کر لی تھی یہ کردار جب امت کے سامنے پیش کرو گے یہ کردار تو پھر کردار تمہارے سامنے کل کی بابا فرید کی کبر پر کون گیا ہے اور دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی کر کے کس نے تصاویر کی جائی ہیں اور وہ اس مشرکہ عورت کے ساتھ جو ستاروں کیا علم بتلاتی ہے وَلَا تَذْنُو زنا نہیں کرو گے کسی غیر عورت سے نرم گفتگو نہیں کرو گے نرم گفتگو نہیں کرو گے وَلَا تَذْنُو اپنے آپ اپنی صلاح کیجئے مجھے اپنی صلاح کرنی چاہیے آپ کو اپنی صلاح کرنی چاہیے تو میں جس کو بہن کہہ دیوں اس کو میں بہن کی نگاہ سے دیکھوں ہم مہاجر لوگ ہیں کسی کو بہن کہہ دیں تو ماں کا درجہ دے دیتے ہیں پھر بھی وہ غیر محرم ہے نگاہ میں اتنی حیاء اور شرم کے بعد بھی وہ غیر محرم غیر محرم ہے وہ سگی بہن کا مقام حاصل نہیں کر سکتی وَلَا تَذْنُو زنا نہیں کرو گے زنا نہیں کرو ہائے ہائے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا گناہ کہ مبائل پر بیٹھ کر میسیج کر رہے ہیں ایک بستر میں بیوی کو ساتھ لٹایا ہوئے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر مبائل پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ میسیجز کے اندر گفتو کر رہے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ اللَّهِ تو عالمِ دین اور تو ممبر پر جڑتے بیوی ساتھ لٹ اس سے گفتگو کرنا اس سے محبت کی باتیں کر تو اس سے محبت کی باتیں کرے گا رب تیرے نامائے عمال میں نیکیاں لکھ دے گا اور اس پر حدیث ہے پرغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا فرمایا ہے اس پر حلام پر گناہ ملے گا گناہ ملے گا اور حلال پر فرمایا حلال پر سلام ملے گا جب تم حلال کھاؤ گے تو سواب ملے گا پرغمبر علیہ السلام نے جہنم میں دیکھا تھا کہ تازہ اور اچھا گوش چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت ان کے موں میں ٹھونسا جا رہا ہے پسے یہ کون ہے کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیاروں کے ساتھ وہ زبان کا دینا وہ آخ کا دینا وہ ہاتھ کا دینا وہ میسیجز وہ ٹیلی فون جو میں مسئلہ بدلا رہا ہوں لَا حَبْلَ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا زنا نہیں کرو گئے زنا نہیں کرو گئے یہ زنا کے سارے باپ یہ بند کر دیجئے بند کر دیجئے پھر شادی ہو جاتی ہیں پھر تلاقی ہو جاتی ہیں پھر بچے عدالتوں کے اندر مسئیبت میں آ جاتے ہیں ان کا کیا قصور تھا کہ کیا قصور تھا پہلے ہی مدرسہ کھولنا ہے تو کسی عالمہ سے جا کر شادی کر لو نا پہلے ہی کنڈیشن لگا دو میں نے عالمہ شادی کرنی ہے پہلے کسی اور کے ساتھ پھر عالمہ کی ضرورت پر جاتی ہے پھر عالمہ مدرسے میں رکھ لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ دوست بھی اب بھال لی جاتی ہیں لَا حَبْلَ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا یاد نہیں حریبور کا واقعہ کہ جامعہ بند ہو گیا تھا جامعہ بند ہو گیا تھا ایسی مصیبتیں کہ لے کیوں لیتے ہو جس جو تم نباہ نہیں سکتے جب ایمان اتنا کچھار پلار کمدور ہے اپنی عصرہ کیجئے توبہ کر لیجئے توبہ کیجئے صاحب کا انسان سے گناہ ہوتے ہیں کسی فرشتے سے نہیں ہوتے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے گندگی کی سے توبہ کیجئے اور ایسی توبہ ایسی توبہ کہ دوبارہ نگاہ کسی غیر محرم عورت پر نہ اٹھے بے نماز مبلغین کی جماعت دعا جا رہے ہیں دعا دعوت دینے کے لیے نماز آری مبائلوں پر دوست دیا وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُمْ نمبر چار نمبر ایک شرک نمبر دو چوری نمبر تین زنا اور نمبر چار وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُمْ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو قتل نہیں کرو کھلاؤں گا کہاں سے کماؤں گا کیسے روٹی کہاں سے لے کراؤں گا جو آ رہا ہے اس کا رزاق تو نہیں آپ نہیں ہم نہیں نحن نرزکو کم وَإِيَّاكُمْ وَنَحْنُ نَرزکو کم نحن نرزکو کم وَإِيَّاكُمْ نحن نرزکو کم وَإِيَّاكُمْ تمہاری بھی اور اس کی بھی ہر آنے والے کی رزقی دمداری وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رِزْقُهَا وَلَا تَكْتُلُوا اولَادَكُ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو اس خوف سے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈاکٹر حضرات بتلاتے رہتے ہیں فرانس بدال میں صبح سے شام تک عبارشہ نہیں کرواتے رہتے ہیں نوجوان لڑکی آ رہی ہیں اور عبارشہ نہیں ہو رہے ہیں ماں باپ ساتھ آ رہے ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد عورت آئی تھی کہا زنا ہو گیا فرمایا پال اس بچے کو اس بچے کو پال تجھے پال نہ پڑے گا اس نے پالا تھا وہ پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر وہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تھا وہ بچہ کسی دوسرے کو دے دیا تھا اور پھر اس پر حد قائم کی گئی تھی اپنی اولاد کو قتل نہ کیجی یہ منصوبہ بندیاں اور یہ سارے یہ اولاد کا قتل ہے عورت کے اپریشن ہو گئے ہیں تین سے زیادہ اپریشن نہیں ہوتے اس میں چار کروا لی ہیں اب اس کی جلد کمدور ہو گئی ہے ڈاکٹروں نے کہہ دی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی اور برز میں بیماری ماں مبتلا ہے اس میں ڈاکٹر حضرات وہ سسٹم ہی ختم کر دیتا وہ ایک الگ بحث ہے وَلَا تَقْتُلْ اَوْلَادَكُمْ اپنے اولاد کو قتل نہ کیجی تفریق نہ کیجی یہ بیٹی اور یہ بیٹا اور یہ ایسا اور یہ ایسا افضاد نا وَلَا تَعْتُوْ بِبُحْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَا اِدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ اپنے ہاتھوں اور پیروں سے بے بنیاد بغیر ثبوت کے بہتان یہ نہیں کرو گے بہتان لگا دیتے ہیں کچھ نہیں تو بچے کے دیمے لگا دیا یہ دجالی میڈیا نے کہ اس قاری نے اس عالم نے اس بچے کے ساتھ دیاتی کی اس بچے کو پٹی پڑھا دی لا حولہ ولا قوتہ اللہ دین کے یہ دشمن دین کے یہ دشمن بغیر ثبوت کے بہتان نہیں لگاؤ بہتان ہے ہاں ثبوت ہے تو پیش کیجئے بیوی کے ساتھ دوسرا مرد پڑا ہوگا تو ثبوت لانا ہوگا بندے کٹھے کرنے ہوں گواہ پیش کرنے ہوں گے ورنہ لعان ہو جائے گا اپنی زبانوں کو لگام دیجئے میں نے فلان سے سنا ہے فلان سے تو اتنی سنا تھا ملٹیپل آئی ہو کر ہزار درجے اوپر ہو کر وہ بہتان کہاں تھے کہاں پہنچ گیا ہے سبحان اللہ بہتان نہیں لگاؤ گی کہ معاشرہ کے اندر پگاڑ پیدا ہو جائے گا معاشرہ برباد ہو جائے گا اگر بہتان ترادی کرو گا اگر اس بہتان پر پابندی لگ جائے دوبانوں کو لگام ہو جائے ساس بہو سسر دیور جیڑ نند بھابی سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ بہتان ہی نہیں لگے گا شکایت ہی غلط نہیں لگے گی خام ان کو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی وہ بھی اللہ سے ڈرتی ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے خوف خدا ہے کہ بہتان نہیں لگانا جتنی بات ہے اتنی میان کرنی ہے فساد کو آگے نہیں پھیلانا یہ اللہ کے پیغمبر بیعت لے رہے ہیں اور اس بیعت میں سب سے پہلے اللہ کی توحید اور ہمارا یہ کورس چل رہا ہے فہم توحید احادیث نبیہ کی روشنی ان ساری چیزوں کا فائدہ تب ہوگا چھوڑنے کا جب سب سے پہلے الا اللہ تشرک باللہ شیعن شرک نہ کرو گے ایک آدمی زنہ نہیں کرتا چوری نہیں کرتا ڈاکہ نہیں ڈالتا اولاد کو قتل نہیں کرتا بہتان نہیں لگاتا سب کچھ کرتا ہے کچھ بھی سب پر پابندی ہیں لیکن یا علی مدد کے نعرے علی کو اللہ کہتا ہے نبی کو خدا کہتا ہے اللہ کی صفات کا مالک پینوں اور بزرگوں کا بنا دیتا ہے سب کچھ بیکار ہے اس کی یہ نیک ہے کوئی فائدہ نہیں تو فرمایا بہتان تعدین نہیں کرو گے وَلَا تَعْسُو فِي مَعْرُوفٍ مَعْرُوفٍ معروف میں میری نافرمانی نہیں کرو گے اچھے کاموں کے اندر نبی کی اتباع کرو گے اتباع کے قابل کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی نافرمانی نہیں کرو گے نبی کی اتاعتی کرو گے مَنَا تَعْنِ دَخَلَ الْجَنَّةُ وَنَعْسَانِ فَقَدَبَا جو نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا وَلَا تَعْسُو فِي مَعْرُوفٍ اچھے کاموں میں پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرو گے ساری فرقہ بندی ختم ہو جائے گی کہ جو کام ہے عبادت کا وہ صرف ایک پیغمبر سے پوچھنا ہے اس کی اتاعت کرنی کسی مولوی کسی امام کسی فیر محدیس سب فارد ایک نبی کی اتاعت کرو گے اور یہی دعوت دعوتِ الْعجیس یہی دعوت دعوتِ الْعجیس ہے فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جس نے بھی تم میں سے یہ وعدہ پورا کیا اس عہد کو پورا کیا دیکھو دعوتِ مومی ہے جس نے بھی اس عہد کو پورا کیا اللہ اکبر یہ سارے کام جو میں گنا رہا ہوں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر اللہ کے دیمے ہوگی اللہ کی دیمے داری ہے اب اس کو ثواب دے تو ہمیں اپنی عقیدے کو اور پھر عامال کو پھر دمان ہاتھ پیر ان سب چیزوں کو اتکی حفاظہ کرنی روزے کا سبق ہی ہے یہ اگر حفاظت نہیں تو بھوک ہے وَمَنَصَابَ مِنْدَارِكَ شَيْنَ اور جس نے اس میں سے کچھ نہ کچھ کر دیا کسی کا ارتقاب کر دیا فَعُوْكِوَ فِي الدُّنِيَا اور دنیا میں سے خدا مل گئی فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهُ تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا کفارہ ہو جائے گا دنہ کر دی ہے حد لگ گئی ہے چوری کر لی ہے ہاتھ گاڑ دیا گئی ہے بہتان لگایا کوڑے پڑ گئے فَعُوْكِوَ فَعُوْكِوَ فِي الدُّنِيَا فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهُ وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا فَمَنَصَابَ مِنْ دَلِكَ شَيِّنَ اور جس نے اس میں سے کچھ کام کر دیا ارتکاب ہوا ان گناہوں میں سے فَسَتَرَهُ اللَّهُ اور اللہ تعالی نے اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا توحید کے بعد توحید کے بعد عقیدے پر نہیں وہ تو مشرقہ اس کا معاملہ ہی خرم عقیدے کے بعد چوری زنا قتل بہتان نیکی میں فرما برداری ان میں اس نے کوئی غلطی کر لی اور اللہ نے اس پر فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اب اس کا معاملہ رب کے سپرد ہو گیا کیونکہ رب نے سو چھپا دی ہے اللہ مستر عوراتی نوہ آمی رواتی اللہ ہمارے عبوں پر پردہ ڈال کوئی در و دیوار کوئی کمرہ کوئی صاحب کا زندگی کے گناہ مہیں مانگ لیجئے رمضان ہے نا ماں بھی مانگ لیجئے یا اللہ پہرے ماں کر دیں آئندہ تو بھائیں اللہ دھوڑا لے گا گناہوں کو نیکیہ بنا دے گا اس کا وعد ہے آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا باہت وہ نیکیہ بن جائے گی پردے ڈال جائیں گے پھر بھی رب سے دعا کو مانگتا رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں پتہ نہیں دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ڈر تے رہنا چاہیے کام تے رہنا چاہیے امید رہنی چاہیے چاہے صدا دیں اور چاہے معاف کر وہ بادشاہ ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما وآخر دعونا الحمدللہ رب العالمین اب عید کی یہ چھٹیاں ہوں گی عید کے بعد انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ